اسلام علیکم سیال ہیلتھ ٹیپ چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پھر ایک کمال کا نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو جپانی پھل کا استعمال چھوٹے بڑے سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کا استعمال آپ کو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز اور بیماریوں سے بچاتا ہے اس لیے آج آپ کو جپانی پھل کھانے کے حیران کن فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے علاوہ اسے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹے سے درخواستہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے نسخے سے آپ فائدہ اٹھا سکیں دوستو جپانی پھل کا استعمال کرنے سے آپ کی جسمانی اصابی اور دماغی کمزوری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کے پٹھے کمزور ہیں تو آپ کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے یہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور نیا خون بھی پیدا کرتا ہے اور آپ کے جسم میں موجود گندے اور فازد مادوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جپانی پھل کا استعمال آپ کے جگر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ آپ کے جگر کو صاف کرتا ہے اور جگر کے افوال کو درست کرتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے میدے کو طاقت دیتا ہے اور آپ کے حازمے کے نظام کو مضبوط بناتا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے اس لیے اسے استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں صاف ہوتی ہیں آپ کے آنتوں میں جمع گندے اور فاسد مادوں کو ختم کرتا ہے جپانی پھل کا استعمال عورتوں اور مردوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے استعمال سے لکوریا جیسی بیماری کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے جن عورتوں کو لکوریا کا مرض ہے وہ عورتیں دو جپانی پھل صبح نہار مو اور دو جپانی پھل رات کے کھانے کے آدھا گھنٹہ پہلے استعمال کر لیں اس کے چند دن کے استعمال سے آپ کے لکوریا جیسی بیماری کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہے تو آپ جپانی پھل کا استعمال لازمی کریں اس کے استعمال سے آپ کے جسم کی چربی کو پکلاتا ہے اور یہ تیزی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے یہ پھل فائبر اور پوٹارچیم سے بھرپور ہوتا ہے اس کے استعمال سے آپ کا دماغ اور نظر تیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کا استعمال آپ کے ہائی بلیڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور کلسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اور اس کا استعمال آپ کے گردوں کو طاقت دیتا ہے اور آپ کے گردوں کو ساپ بھی کرتا ہے پشاب کا جل کر آنا یا رک رک کر آنا اس کے استعمال سے ان تمام مسائل کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور اس کا استعمال آپ کی سکین کے لئے بھی بہت مفید ہے اس کا استعمال آپ کی سکین کو فریش اور گورا بناتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بال کمزور ہیں تو آپ اس کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کے بالوں کی گروت کرتا ہے اور بالوں کو مضبوط اور لمبا کرتا ہے اس میں بہت زیادہ کیلشم اور پوٹاشم موجود ہوتا ہے اسے استعمال کرنے سے آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور اس کا استعمال آپ کو جوڑوں اور گھٹنوں کا درد کو بھی کم کرتا ہے اگر آپ پروزانہ نہار مو دو سے تین جپانی پھل سات دن لگتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں اس کا استعمال ڈپریشن اور سٹریس کو بھی کم کرتا ہے سکین کے لئے آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک جپانی پھل کو گرینڈ کر کے اس میں تھوڑا سا بیسن مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چہرے پر لگا لینا ہے ایک ہفتے میں آپ کی سکین گوری اور فریش ہو جائے گی اور اس کے علاوہ باقی ان سب مسائل کے لئے آپ نے دو سے تین جپانی پھل کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دن میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں اس کے چند دن کے استعمال سے ان تمام مسائل کا جرد سے خاتمہ ہو جائے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پھسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سیال ہیلتھ ٹپ چینل تب تک کے لئے اللہ حافظ